ایک ملاقات پروگرم میں آپ سب کا سواگت آپ کا خیر مقدم کرتی ہے آپ کی یہ میزبان سریتہ سبروان آپ کا سواگت کرنے کے ساتھ میں اس شخصیت کا سواگت کرنا چاہوں گی جنہیں ملنے کی حسرت میری دل میں تو تھی ہی اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہیں مل کر بہت خوش ہوں گے یہ ایک چھوٹی سی ملاقات آپ کو برسوں تک یاد رہے گی آئیے ایک پریجیٹی کنگ پارٹ ٹو کہا جاتا ہے انہیں پریجیٹی کنگ ان کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر ایک اور ٹائٹل بھی لگا جبلی ہیرو ساتھ ہی ساتھ رومینٹک ہیرو آئیے ایک ملاقات کرا دیں آپ کی بھی اس رومینٹک ہیرو کے ساتھ اب یہ اتنے رومینٹک ہیرو ہیں یا نہیں اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں لیکن آئیے ملاتے ہیں آپ کو شریمان رجندر کمار جی سے رجندر جی کمار صاحب آپ کا مل سواگت کرتی ہوں خیر مقتم ہے ہمارے اس چھوٹے سی پروگرم جس کا نام ہے ایک ملاقات سریتا جی بہت بہت شکریہ اور میری طرف سے سارے ایشیا نیٹ پروگرام کو دیکھنے والوں کو نمشکار سلام علیکم ساتھ سری اکال سلام علیکم سلام علیکم کمار صاحب میں آپ سے پہلے اجازت لینا چاہوں گی کہ آپ کو میں کمار صاحب کہ کے بلا سکتی ہوں یا ضرور بلا یہ ضرور بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے ہر انسان کی زندگی کی کچھ نہ کچھ ابتدا ہوتی ہے جس بھی فیلد میں ہوتا ہے اس کی کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اس میں میں آپ سے بہت لمبی چوڑی باتوں میں نہیں پوچھنا چاہوں گی کہ کیسے ابتدا ہوئی یا گھر والوں نے منع کیا تھا تب بھی ریبیل کر کے آپ فلموں میں آئے میں صرف اتنا جانا چاہوں گی کہ بریک کس فلم سے ملا اور کیا یہ آپ کی منوکامنہ تھی آپ کی حسرت تھی کہ آپ ایکٹر تھے سریتا چی بات بڑی سیدھی ہے بغیر منوکامنہ کے امبیشن کے خواہش کے ڈیزائر کے کوشش کے زندگی میں کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا زہر ہے میری بھی یہ منوکامنہ تھی بیزائر تھی امبیشن تھی اور میں اس پیشے میں آیا باقی جیسے سب پیشوں میں شروعات میں بگننگ میں سٹرگل کرنا پڑتا ہے کچھ اوپر نیچے بہت کچھ زندگی کے دعو پیش دیکھنے پڑتے ہیں سیکھنے پڑتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی ہوا اور سب کے ساتھ ہوتا ہے وہ باقی پرانی باتیں چھوڑیے ان کو آپ بہت سے چاہنے والے ان سب باتوں کو جانتے بھی ہیں پھر یہ پرانی باتیں ہی بڑی دلچسپ لگتی ہیں آج کل کے ہی میں کچھ بہت دوسری طرح کا آدمی ہوں میں گزر ہوگے وقت کو ایک قبرستان کی طرف ترہ دیکھتا ہوں جو جو گزر گیا وہ گزر گیا اس کی کیا بات کرنی زندگی آج ہے اور آگے دیکھنے کے لیے لیکن آج تو میں آپ کو پیچھے ہی لے جانے جا رہی ہوں بہت پیچھے جس میں آپ نے بہت سفل فلمیں دی ہمیں دیکھنے کو ہم نے ان فلموں کو سراہا Gibson کو آج بھی دھوڑاتے ہیں گاتے ہیں گن گناتے ہیں جنہی کبھی بے فلمیں جو ہے نا وہ کسی ایک آدمی سے نہیں بناھتے میرے خیاệc میں کوئی ایکٹر دنیا میں نہیں پیدا ہوا جو یہ کہے کہ فلم اس نے بنائی فلم تو فلم بنانے والے بناتے ہیں اور یہ ایک بہت ایک فیملی کی طرح سے ایک ملن ہے ایک گٹھ بندن ہے جو سب مل کے کرتے اس میں کہانی کار کا بھی اتنا حصہ ہے ڈریکٹر کا بھی ہے کیمرامین کا بھی ہے ایکٹر کا بھی ہے موسیق ڈریکٹر کا بھی ہے یہ سب چیزیں جب اچھی طرح سے مل جاتی ہیں ایک اچھا مشرن ہوتا ہے تو بہت اچھی تصویر بنتی ہے اور جہاں کہیں کچھ کمی رہ جاتی ہے وہ سنکرونیزیشن وہ ملن ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر بات بنتی رہی ہے جیسے زندگی میں بھی ایون آپ میہ بھی یک لیجی اور جب سنکرونیز کرتے ہیں تو گھر گھرے لو زندگی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہو جاتی ہے اور جہاں پھر نکتا چینی اور تو تو مہمہ پر بات آتی ہے تو آپ نے دیکھا یہ کہ سب دیکھئی تھی کالیج سے پھوٹ کر وہ بھی میں آپ کو بتا رہی تھی ہوں خیر بات ہو رہی ہے مدر انڈیا فلم کی مدر انڈیا فلم میں آپ کا رول اتنا زیادہ پاورفل نہیں تھا جتنا سنیل در صاحب کا تھا یا نرگس جی کا تھا یا راج کمار جی کا بھی رول یہ تھا کہ وہ گھر سے چلے جاتے ہیں اتنا پاورفل نہیں تھا پھر کیا آپ نے یہ فلم محبوب صاحب کی خاتے لے یہ فلم محبوب صاحب کے ساتھ کرنے کا اور یہ فلم ملنے کا جو ایک موقع تھا ایک چانس تھا وہ میرے خیال میں ہم سب کی زندگی میں ایک بہت ہی بڑا موجزہ تھا کیونکہ محبوب خان جیسے ڈریکٹر کے ساتھ کام کرنا چھوٹا آرٹسٹ ہو یا بہت ہی بڑا آرٹسٹ ہو وہ بہت قابل فخر بات تھی کیونکہ وہ اسی طرح کے فلم میکر تھے جنہوں نے بہت اچھی اچھی بہت کمال کی فلمیں بنائیں اور یہ ہمارا نصیب تھا کہ کیریئر کے شروعات میں ہمیں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھیلا باقی رہی رول کی بات تو اس فلم میں ہر رول اپنی ڈیفینیشن لیے ہوئے تھے سب سے اچھا رول تو مہاں کا تھا پکچر کا نام ہی مدر انڈیا تھا تو مدر انڈیا کے سامنے وہ میہو خان کسی کو بھی قروعان نہیں کر سکتے تھے مدر انڈیا کو قروعان نہیں کر سکتے تھے کسی کیلئے بھی اور کہانی میں دو بھائی میں اسی نیلدت بڑا بھائی بنا تھا وہ چھوٹے بھائی بنے تھے تو میرے رول کی ایک ڈیفینیشن تھی کہ یہ ایک بہت ہی ٹروت فل سیدھا اچھا انسان ہے سنیلدت کا رول یہ تھا کہ وہ ماں کو بہت پیار کرنے والا ہے اور اس پیار کی خاطر وہ غلط کام بھی کر لیتا تو ان کا رول جا تھا وہ اپنی ڈیفینیشن لیے ہوئے تھا میرا رول اپنی ڈیفینیشن لیے ہوئے تھا لیکن ہم ہمارے سارے رول ایک ہی کریکٹر کے اردکت گھومتے تھے اس کا نام تھا مدر انڈیا اور وہ مدر انڈیا اتنا بڑا کریکٹر تھا اور نرگز جی نے جو کیا تھا اور میرے خیال میں شاید ہی ہندوستان میں کبھی کوئی بھی ایکٹریس ویسی پرفارمنس ویسا رول پھر کبھی کر سکے آج تک تو کیا نہیں اور امید نہیں پھر بھی کوئی کرے گا سن ستاون میں ریلیز ہوئی تھی فلم آج بھی وہ فلم جب ریلیز ہوتی ہے تو نئی فلموں سے بڑھ چڑھ کے پپلر ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے اس کی ٹیکنیک اس کی پرفارمنس اس کی کہانی جو ہندوستان کی مٹی کی کہانی وہ ہندوستان کے بار کی کہانی نہیں ہے اس میں میں کوئی سویزرلنڈ نہیں ہے اس میں کوئی انگلینڈ نہیں ہے اس میں گاؤں کے کھیت ہے گاؤں کی مٹی ہے اور ان گاؤں کے رہنے والوں کے دخ سکھ جو ہندوستانی ہے اسی لئے وہ فلم بہت ہی ہوئی آپ یارہ راہے گی میں تو یوں کہوں کہ ہندوستان کی تاریخ میں ہسٹری میں وہ ہی ایک فلم ہے جو سب سے بڑی آرٹسٹک اور سب سے بڑی کمرشل لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ آرٹ فلم ہے یہ کمرشل فلم ہے وہ ایک ایسی فلم ہے جو آرٹ فلم بھی ہے کمرشل فلم بھی ایسی فلم تو کبھی بنی نہیں اگر ہم بات کرنا شروع کریں تو مدر انڈیا پر ہی انٹرویو ختم ہو سکتی ہے کیونکہ اسی پکچر میں اتنے سوال ہوتے ہیں پر میں اب اگلی فلم کی طرف بڑھتی ہوں جو ایک اور کامیاب آپ کے فلم تھی وہ تھی گونجوٹی شہنائی اس میں آپ نے ایک شہنائی وادک کا رول ادا کیا تھا جو کہ بہت مشکل ہے شہنائی itself is a very difficult instrument تو آپ نے کیا اسے بقاعدہ سیکھا تھا اور فلم ریلیز ہونے کے بات جنہوں نے یہ فلم دیکھی ان کے کیا کامیاب ریکھئے لوگوں نے یہ فلم دیکھی اور بہت پسند کی اور اسی لئے بہت بڑی ہٹ ہوئی اس میں تو کوئی شک ہے نہیں لیکن اس میں سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ جب بسم اللہ خان نے خان صاحب نے وہ پکچر کا ٹرائل دیکھا اور وہ پرکاس سٹوڈیو میں تھیٹر سے باہر نکلے تو میں نے بہت گھبراتے ہوئے ان سے پوچھا خان صاحب میں پکچر میں آپ کو کیسا لگا تو اس کے کہلنے گا رہے بھائی آپ تو ہمیں نظر ہی نہیں آئے ہم تو آپ نے آپ کو دیکھتے رہے تو میرے خیال میں اس سے بڑا کمپلیمنٹ تو ہوئی نہیں سکا ہو سکتا تھا کہ اتنے بڑے شہنوائی نواز جو ہندوستان کے سب سے بڑا کلاکار ہے اس کو میرا کام دیکھتے ہوئے میں دیکھا ہی نہیں صرف مجھ میں ان کو اپنا آپ دیکھا بہت 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 بڑی بات ہے اور میں شکر گزار ہوں ان کا بھی اور شکر گزار ہوں مالک کا بھی جس نے ایسا دن دکھایا میں آپ بتا رہا تھا آپ کو وہ جو شہنوائی تو میں نے بجانی سیکھی نہیں آج تک مجھ آتی لیکن جب بسم اللہ خان صاحب وہ شہنوائی کی ریکارڈنگ کرتے تھے تو میں ان کے قریب بیٹھتا تھا اور بہت غور شنسو دیکھتا تھا کہ ان کے بھاؤ ایکسپریشن کیا ہیں کہ اس طرح سے وہ آنکھ یا کندھا یا انگلیاں اور پھر میں نے ایک سٹوڈیو سے ایک ڈمی شہنوائی بنوائی لکھڑی کی اس کو گھر لے جاتا تھا اور وہ ٹیپ کیا ہوتا سب میں نے تو وہ ٹیپ چلا کے شیجے کے سامنے بیٹھ کے تو وہ شہنوائی بجاب جائے کے پریکٹس کرتا تھا ان کی طرح کے بھاؤ لانے کی کوشش کرتا تھا ان کی طرح کے بھاؤ تو سو فیصد ہی میں کیا لاؤں گا لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوا تھا جس کی انہوں نے بھی تعریف کی ان سے ہی میں نے سیکھا کہ شہنوائی جو ہے یہ بجائی کیسے جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر یہ بانسری ہے اس کو یہی جو پہلے پپوٹیں ہیں ان سے بجائے جاتا ہے اور شہنوائی جو ہے یہ دوسرے پپوٹوں سے بجائے جاتے ہیں تو یہ میں نے ان سے سیکھا اور اسی طرح سے شہنوائی کو پلے کرنے کی کوشش کی خیر بہت ہی خوبصورت ایکسپیرینس تھا وہ اور بہت مزا آیا ان لوگوں کے ساتھ کام کر کے اور وہ وجہ بھٹ جیز ہے بہت مہان ڈریکٹر تھے بہت بڑی بڑی فلمیں زندگی میں بلائیں ہم بچ پر میں سکونے پڑھتے تھے تو رام راج اور بھرت ملاپ جیسی فلمیں ان کی دیکھیں پھر جب فلم انڈسٹری میں آئے تو بہجو باورا اور ایسی مہان فلمیں ان کی تھی اس کے بعد اب قانون کی باری آتی ہے کانون بھی یقیناً آپ کے دل کے بہر میں سیچ رہی ہوگی کیونکہ کیونکہ that was again a very successful کانون میں چپڑا صاحب کا بہت ہاتھ ہے جو سکرپٹ نے بنایا وہ اتنا خوبصورت اور اتنا ٹائٹ تھا اور ہندوستان کی وہ پہلی فلم تھی بھی جس میں گانا ہی نہیں جس میں رومانس ہی نہیں ایک کوٹ روم ڈراما ہے مرڈر میسٹری ہے اور ڈھائی گھنٹے تک ان سارے لوازمات کے بغیار پبلک کو بٹھا کے رکھنا بہت 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 بڑی بات اور اس کی بھی بات آپ کو بتاؤں کہ وہ جسٹس چھاگلا تھے ان دنوں میں تو انہوں نے فلم دیکھی اور وہ فلم دیکھنے کے بعد جب اس پکچر کے سلور جبل ہوئی تو ان کی ٹرافیز بانٹنے کے لیے بھی چھاگلا صاحب کو بلایا گیا تو چھاگلا صاحب نے اپنی سپیچ میں یہ کہا ساری انڈسٹری کے سامنے کہ میں نے اپنے چالیس سال کے تجربے میں اشوک کمار جیسا جج نہیں دیکھا اور اجندر کمار جیسا وکیل نہیں دیکھا اگر آپ کو وکیل بننا پڑ جائے اصلی زندگی میں تو کیا آپ اس رول کو بھی بانتے ہیں تو شاید اگر بنتا تو اچھا ہی بنتا اب نہیں بنا تو نہیں بنا پر اتنے سارے کردار آپ نے نبھا دالے فلم انڈسٹری میں رہتے ہوئے تو آپ سب کچھ ہی بن گئے کبھی شہنائی بادک بنے کبھی وکیل بنے تو کبھی ڈاکٹر بنے آپ کو کیسا لگا ہے ایسے بہت اچھا لگتا ہے کہ ایک جیون میں بہت سے جیون جو ہیں بہت سے زندگیاں جو ہیں وہ جینے کا موقع ملتا ہے ایک تذربہ ہوتا اور وہ سب کرنے کے لیے ایسے کریکٹروں کو بہت نزدیک سے دیکھنا پڑتا کہ ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر کیسے بیہیو کرتا ہے کیسے ان کی مومنٹ ہوتی ہے کیسے وہ اپنے انسٹرومنٹس کو کیسے استعمال کرتے ہیں ان کی ایکسپیشن کیا ہوتے ہیں اسی طرح سے ایک موزیشن ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے ایک وکیل ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے تو جیسے کانون ہم بنا رہے تھے تو ہمارے ساتھ کوٹ جو کوٹ روم کا سیٹ تھا اس میں دو وکیل پروفیشنل وہ ہر روز رہتے تھے ہم کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ ہم کوئی مومنٹ تو ایسی نہ کریں جو کہ کہ آم کانون کے حساب سے عدالت میں کچھائریوں میں نہیں کی جاتی تو یہی وجہ تھی کی اتنے اچھے وکیل کا رول کیا کہ جب ایک روز آپ باہر نکلے سینیما سے مینرباز سینیما تھا وہ جہاں سے تھیٹر سے جہاں سے آپ باہر نکلے تو ایک شخص آپ کے پاؤں پڑ گئے اور انہوں نے کہا وکیل صاحب میرا بیٹا نردوش ہے یہ بات سچ سنی ہے آپ نے ایک اچھے رول کا ایک اچھے فلم کا انسانی زندگی پر کتنا اثر ہو میں وگیل تھا نہیں نہ ہوں لیکن اس ساری کہانی کا جو سکردار کا اتنا اثر تھا کہ دیکھنے والے کو وہ سچ لگتا تھا لب شو کرتا ہے کہ اس وقت ہیروز یا ایکٹرز کتنی محنت کرتے تھے کیا وہی محنت آج کل کے ہیرو ہیروینس نہیں کرتے ہیں سریتہ جی میرے خیال میں کرتے ہی ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ آج کل کے آرٹس جو ہیں بہت اچھے ہیں اور بہت اچھا اچھا کام کرتے ہیں کچھ محول بدل گئے ہیں کچھ trend بدل گئے ہیں کچھ سوچ بدل گئی ہے لوگوں کی بھی اور فلم بنانے والوں کی بھی فلم کرنے والوں کی بھی لیکن میں یہی کہوں گا کہ ہر وقت کے حساب سے جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ جیسے ساری زندگی آدمی بچہ نہیں رہ سکتا ساری زندگی آدمی جوان نہیں رہ سکتا ساری زندگی آدمی بڑھا نہیں رہ سکتا تو وقت تو بدلتا رہتا ہے اور وقت جیسا اچھا بدلتا ہے وہ اس کو اچھا ہی سمجھنا چاہیے آپ کے بلکل ٹھیک کہا کہ وقت بدلتا ہے اور ساتھ نے یہ بھی کہا کہ آج کل کے heroins بھی میند کرتے ہیں لیکن پھر آج کل کے فلمیں تیس پہنتے سال تک کیوں نہیں یاد رکھیا دو سال پہلے ہم نے جو فلم دیکھی تھی اسے بھول کیوں جاتے ہیں آج کل معلوم نہیں کہ آج کل this jet is everything is fast come fast go fast so ایسا ہے وہ جو ہمارے زمانے کی کہانیاں تھی ہیں یا وہ سنگیت تھا وہ پیور ہندوستانی کہانیاں تھی ہندوستانی کریکٹر تھے ہندوستانی سنگیت تھا ہندوستانی کلاسیکل music اور light music کو mix کر کے بلا آتے تھے اسے بہت melody ہوتی تھی جو دل کو چھوٹی اب آج کا جو music ہے وہ تو beat system ہے تو ایک mock کا جو ہوتا ہے moment اس کے لئے ٹھیک لگتا ہے اور لیکن اتنی سپیڈ ہے نئے music کے آ جانے کی کہ وہ ایک ہفتے تس دن میں وہ لوگ بھول جاتے ہیں اور نیا نمبر ڈھونڈنے لگتے ہیں تو یہ all over the world یہ ایک trend ہے اب میں آپ کو 63 میں لے چلتی ہوں دل ایک مندر ایک اور بہت بیوریفل film جو 28 days نے بنے دل ایک مندر میں آپ کو کیا بتا ہوں ایک واقعی ایک بہت ہی عجیب اسی یہ بہت خوبصورت فلم تھی اور اس کے بھی جو ڈریکٹر تھے ڈریکٹر ہیں بچائر سری دھر میرے بہت عزیز دوست بھائیوں کی طرح سے اور ہم نے بڑے بڑے ہی شوق سے وہ فلم بنائی اور 28 دن میں فلم بنائی لگاتار 28 دن میں بغیر کسی بریکٹ تو وہ جو 28 دن تھے ایک مہینہ تھا وہ ہم کھاتے بھی اس فلم کو تھے سوتے بھی اس کے ساتھ تھے جاگتے بھی اس کے ساتھ تھے پیتے بھی اسی فلم کو تو اسی فلم کے ساتھ رہے جس کا نتیجہ پردے پہ نظر آیا اور اگر اس طرح سے ہی ایک ہی سر میں فلمیں آج بھی بنیں تو بہت اچھی فلمیں بن سکتی ہیں لیکن یہ ہے نا کہ آج ایک سین کی شوٹنگ ہوئی اور پھر شہ مینے کے بعد دوسری شوٹنگ ہوئی اور پھر ایک سال کے بعد کوئی شوٹنگ ہوئی تو اس فلم کا جوڑ توڑ جو ہے وہ ٹھیک رہتا نہیں لیکن جوڑ توڑ میں ایک طرح سے آج کل کے ڈائریکٹرز ایسے بھی کرنے لگے ہیں کہ ایک سین اگر بومبی کا ہے تو دوسرے سین میں اوٹی پہنچے تیسرے سین میں وہ سوٹنگ بھی پہنچ جاتے ہیں ایک منٹ بند کرنے جاتے ہیں سین نہ ساپ کر لیں بہت شیشہ دیکھا تو اچھ ہاتھ ہاں اور اچھا جاتا اب اچھا برا تو پبلک بولے گیا ہمیں کیا والا ٹھیک مچونا